سمجھتا فرمائے میرے حال میں تو یارز کر رہا تھا اخلاق کو عالی بناو کردار کو عالی بناو اپنی زبان کے بول کو میٹھا بناو میرے پیاروں میرے نبی نے فرمایا وحسن و خلیقت انہیں تیسری چیز ہے اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنانا اپنے اخلاق کو عالی بنانا میں کہاں کرتا ہوں سینوں میں قدورت رکھتے ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا وہ پیار و محبت بھول گئے اسلام کے غازی بن نہ سکے ہم دل سے نمازی بن نہ سکے جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا ہم ایسی نمازیں بھول گئے ایمہ کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عصمت بھول گئے غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے اخلاق کا شیشہ چور ہوا انصاف دلوں سے دور ہوا اللہ کا شکوا یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں میدان عمل سے دور ہوئے قرآن کی تلاوت بھول گئے میزان عمل سے دور ہوئے دولت کے نشے میں چور ہوئے اسلام مٹانا یاد رہا باطل کو مٹانا بھول گئے دولت کے پجاری بن بیٹھے احدوں کے پجاری بن بیٹھے خارون کی پیری بھی کرنے لگے آقا کی نصیحت بھول گئے کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا ہر ایک ہمارا فعل برا عزت کے لٹے رے بن بیٹھے عزت کی حفاظت بھول گئے اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے عمل کی توفیق عطا فرمائے تیسری بات میرے نبی نے بیان فرمائی اگر میرا امت یہ چاہتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سوار دے اللہ آخرت بھی سوار دے تو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے میرے نبی نے آخری اور چوتھی بات بیان فرمائی فرمایا وعفتن فی دعمتن فرمایا تمہارا کھانا پاکیزہ ہو تمہارا کھانا حلال ہو حرام کے لقمیں استعمال نہ کرو اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کے لقمیں نہ ڈالو تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے ایک حدیث میں بیان فرمایا صبح سے لے کر شام تک جو آدمی محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اور شام کو آکے گھر آکر پڑھتا ہے میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے لئے حلال روزی تلاش کرنے والا کل قیامت کے میدان کے اندر اس کا چہرہ چودوی چاند کی طرح روشن ہوگا یہ اللہ کے نبی نے حلال کمانے والے کو بشارت دی اور میرے نبی نے فرمایا میرے نبی کا صحابہ کا مجمع لگا ہے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ کبھی ادھر چکر لگاتا ہے وہ کبھی ادھر جاتا ہے نوجوان ہیں بڑی اچھی صحت ہے طاقتور ہے تو صحابہ نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کی جوانی اللہ کے راستے میں گزرتی یعنی جہاد میں گزرتی تو میرے نبی نے فرمایا ایسا نہ کہو اگر اس کا یہ ٹہننا اس کا یہ گھومنا اگر اس کا یہ چلنا حلال روزی کو تلاش کرنے کے لیے ہے اور اس لیے ہے کہ اپنے بچوں کی روزی کا انتظام کرے اور اپنے آپ کسی کے سامنے سوال دراز نہ کرے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے اپنے بچوں کا ہاتھ نہ پھیلنے دے تو فرمایا اس کا یہ چلنا پھرنا اس کے ہر قدم پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے حلال روزی بڑی چیز ہے میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایہا الرسول کلو من الطیبات وعمل صالحہ اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ نیک عمال کرو آج ہمارے پیٹ میں حلال لقمیں نہیں پوچھ رہے یہی وجہ ہے عمال کا صدور اچھا نہیں ہو رہا حلال کھلاو چاہے تمہاری اولاد زیادہ ہو یا کم ہو آمدنی کم ہو یا زیادہ ہو حلال روزی کے پابند بنو اللہ نے حلال میں برکت دی ہے حرام میں برکت نہیں ہے ایک حدیث بیان فرماؤں ایک حدیث بیان کی تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اشادہ فرمایا ایک صحابی آیا اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے اور ہاتھوں میں گانٹ پڑ چکی تھی تاجدار مدینہ نے جب ہاتھ ملایا تو فرمایا یہ کیا ہے یہ ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں تو میرے نبی پاک علیہ السلام سے وہ صحابی کہنے لگا آقا محنت کرتا ہوں مزوری کرتا ہوں مشقت کٹھاتا ہوں تو یہ ہاتھ میرے سخت ہو گئے میرے نبی نے فرمایا محنت کرنے والا مزوری کرنے والا مشقت اٹھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ کا حبیب ہوتا ہے اندازہ لگائیے کہ رات دن محنت مزوری کرنا اپنی اولاد کے لئے حلال کمانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور یہ تصور کرنا کہ ہماری اولاد کے پیٹ میں حلال پہنچے حرام نہ پہنچے یہ کتنی بڑی سعادت ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں وہ آئے نہیں گئے تو تو آئے آگے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا محنت مزوری کرنے والا مشقت اٹھانے والا فرمایا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے اور صحابہ کا مزاز تھا کہ ان کے پیٹ میں حلال پہنچے حرام لقمیں نہ پہنچے حضرت ابو دردہ ایک صحابی ہیں روزانہ مسجد میں آئیں اور زیادہ دیر فجر میں نہ رکھیں جلدی سے اٹھ کر چلے جائیں میرے نبی نے ایک دن دیکھا دو دن دیکھا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ادھر آؤ میں روزانہ دیکھتا ہوں بڑی جلدی اٹھ کر چلے جاتے ہوں کیا بات ہے کیا ماجرہ ہے جلدی اٹھنے کی وجہ کیا ہے کہنے لگا آقا کیا بتاؤں میرا گھر کے برابر میں ایک میرے ہمسائے میرے دوست کا گھر ہے میرے پڑوسی کا گھر ہے اس میں خجور کے درخت لگے ہیں جب صبح مدینہ میں ہوا چلتی ہے تو وہ خجور ٹوٹ کر میرے گھر میں گر جاتی ہے میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ میرے معصوم بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کی خجوریں اٹھا کر وہ نہ کھا لیں آقا میں اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ وہ خجوریں اٹھا کر اس کے گھر میں پھیک دیتا ہوں تاکہ وہ خجوریں میرے بچے کے پیٹ میں نہ پہنچ جائیں کتنا حلال کا ان کے دلوں میں تصور تھا آج ہم لوگ تو حرام پر تل گئے پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال آتا ہے یہ حرام آنے سے مطلب ہے میرے پیاروں یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا وَكُلُّ لَحْمِ النَّبَةَ مِنَ السَّوْتِكَانَةِ النَّارُ عَوْلَابِ جو جسم حرام مال سے پلا بڑا ہوگا جہنم ہی اس کی زیادہ مستحق ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے گا جنت میں نہیں جائے گا آج ہمارے جسم حرام سے پلتے ہیں آج کا مسلمان کہتا ہے دعائے قبول نہیں ہوتی بڑی دعائی کی گئیں لیکن قبولیت کا نام نہیں میرے پیاروں پیٹ میں حلال حرام لقمہ چلا جائے چالیس دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور جو آدمی چالیس دن تک حلال لقمہ استعمال کرتا ہے اللہ اس کی زبان پر اس کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری کر دیتا ہے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے معارفت کی باتیں جاری کر دیتا ہے اور حرام کھانے سے زبان کی برکت ختم ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کوئی دعا اس کی قبول نہیں کرتا اللہ کے بندوں یہ حرام کھلا کر اپنی اولاد کو پال بڑھا کر انہیں حرام کھلا کر جہنم میں جا کر کیا کروگے حلال کھلاو حرام نہ کھلاو میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن میں بتا کر جاؤں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے کا واقعہ جب ان کا آخیر وقت آیا تو ایک دن اے عید کا موقع آیا بیوی قریم میں آئی کہنے لگی عمر میرے دل کی تمنا ہے میرے دل کی آرسو ہے کہ عید آ رہی ہے آپ بچوں کو کپڑے بنا دے حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں بچوں کو عید پر کپڑے بنا دوں تو بیوی نے کہا ایک کام کر لو مہینے کا خرچ میں جیسے چاہے کر کے چلا لوں گی تم ایک مہینے کی اینڈوانس دنخواہ لے لو اور اینڈوانس دنخواہ سے بچوں کے کپڑے بن جائیں گے خرچ کی ذمہ داری میری ہے میں جو بھی کام کاج کر کے خرچ چلا لوں گی میرے پیارو اندازہ لگانا یہ فاطمہ سات نسوتوں سے ملیک آتی سات نسوتوں سے بادشاہ تھی اس کا باپ بادشاہ اس کا بیٹا بادشاہ اس کے بھائی بادشاہ اس کے چاچا بادشاہ اس کا شوہر بادشاہ سات نسوتوں سے ملیکہ یہ عورت اور گھر میں عید کے لیے کپڑے نئی ہیں میرے شوہر تم عید کا انتظام کر لو مہینے کا خرچ میں چلا لوں گی جیسے بھی کر کے فرمایا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے خزانچی کو بلایا اور یہ فرمایا خزانچی میری ایک تجویز ہے مجھے ایک مہینے کی تنخواہ اڈوانس دے دے وہ کہنے لگا عمر تمہیں ایک کام کرو ایک کاپی لے کر آؤ ایک کلم لے کر آؤ فرمایا کس لیے فرمایا لکھ کر دو کہ تم ایک مہینے زندہ رہو گے عمر نے فرمایا میں یہ لکھ کر نہیں دے سکتا تو وہ خزانچی کہنے لگا ایک مہینے کی تنخواہ میں تمہیں اڈوانس نہیں دے سکتا تو آپ اندر آئیں اور اپنی بیوی سے فرمایا میرے بچوں سے کہنا میں انہیں عید پر کپڑے نہیں دے سکتا عید آگئی بغیر سیلائے کپڑے پرانے کپڑوں میں بچوں نے عید منائی جب سارے لوگ ملنے کے لئے آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچے بھی آئے تو آپ نے فرمایا میرے بچوں آنس تو تمہیں شکواہ ہوگا آنس تو تمہیں شکایت ہوگی کہ آنس تمہارے باپ نے تمہیں کوئی کپڑا نہیں دیا اور عید پر تمہیں نئے کپڑے لے کر نہیں دیے تو بیٹوں نے کہا نہیں اببہ ہمارا سر فخر سے اوچا ہے کہ ہمارے باپ نے حرام لقمہ استعمال نہیں کیا اگر وہ چاہتا تو آلی شان غالیچے آلی شان کپڑے آلی شان سواریوں کا انتظام کر دیتا لیکن تم نے حلال کو اپنایا ہمارا سر فخر سے اوچا ہے کہ ہم نے حلال کھایا ہے حرام کا استعمال نہیں کیا یہی وجہ ہے جب عمر بن عبدالعزیز اس کا انتقال ہوا تو ایک رقہ اڑ کر آیا آسمان سے اور ان کے سینے پر رکھا گیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم کی آگ سے بری کر دیا جب ان کا چہرہ قبر میں رکھا گیا چودوی چان کی طرح روشن تھا میرے پیاروں یہ حلال کی برکتیں تھی حلال کی آج مسلمان حرام پہ تل گیا کیسا بھی ہو مل جائے حلام ملے حلال ملے بس کھانے سے مطلب ہے بلڈنگ بن جائے اس سے اچھی بلڈنگ میری ہو اس سے اچھی گاڑی میری ہو اس سے اچھا لباس میرا ہو آج اسی دھننے اسی تمک دھننے مجھے اور آپ کو برباد کر کے رکھ دیا یہی تجھ کو دھننے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے آج اس سے عالی میرا مکان بن جائے اس تمک دھننے ہماری دنیا و آخرت کو برباد کر دیا میں یہ کہنا چاہوں گا میرے پیارو حلال کھاؤ اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال لقمیں ڈالو چاہے تھوڑے ہوں میرے نبی نے فرمایا کل جنت کے اندر اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی فرمایا کس کو کہ جس کی اولاد زیادہ تھی آمدنی کے ذرائع کم تھے اس کے باوجود اولاد کے پیٹ میں حلال لقمیں ڈالے میرے نبی نے فرمایا اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا تو کھلائیں گے بھئے انشاءاللہ حلال کھلائیں گے اولاد کو اے رب بولو کھلائیں گے نہیں کھلائیں گے انشاءاللہ ان چار باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ پہلی چیز ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صدق حدیث سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا وحفظ امانت کسی کو دھوکہ نہ دینا امانت کی حفاظت کرنا فرمایا منغشف علیس امینہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں اور تیسری چیز وحسن خلیقت اخلاق اچھے بناو کردار عالی بناو زبان کا بول میٹھا ہو کڑوہ نہ ہو اور چوتھی چیزیں فرمایا وعفتن فی تعمتن فرمایا تمہارا کھانا پاکیزہ ہو تمہارا حلال کھانا ہو حرام لقمیں نہ ہو ایک بات آخیر میں میں اپنی ماں اور بہنوں سے گدارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدُنَا مِنْ عَبُصَارِهِنَّا وَيَعْفَذْنَا فُرُوجَهُنَّا ایمان والی عورتوں سے کہتو وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اپنی عصتوں کی حفاظت کریں میرے پیارو حضرت فاطمہ تو زہرہ آخیر وقت ہے میں زیادہ کچھ نہیں اپنی بہنوں کے لئے اپنی بیٹیوں کے لئے اپنی ماں کے لئے فاطمہ کا یہ عمل اور فاطمہ کی یہ حدیث اور فاطمہ کی یہ روایت آپ کے سامنے رکھ کر جاتا ہوں حضرت فاطمہ کا آخیر وقت ہے اپنے پیارے شوہر علی کو بلایا اور یہ فرمایا میری ایک وسیعت ہے میرا ایک حکم ہے میرے جنازے کو رات میں لے کر نکلنا میرے جنازے کو رات میں لے کر جانا آئے آئے حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ ایسی وسیعت کیوں ایسا حکم کیوں حضرت فاطمہ نے فرمایا اے علی تجھے کیا بتاؤں اللہ نے جب سے قرآن میں پردے کا حکم نازل کیا میرا شریر تو کیا میرے کپڑے کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی میری تمنا ہے کہ چاہے میرا جسم کفن کے اندر ہو لیکن لوگوں کو یہ بھی پتا نہ چلے کہ محمد کی بیٹی کا کفن کے ساتھ تھا یہ حیاء کا عالم تھا یہ شرم کا عالم تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میری اور آپ کی ماں امہات المؤمنین میں سے فرماتی ہیں فرمایا حضرت عائشہ نے کہ ہم بازاروں کو نہیں جایا کرتے تھے باہر نہیں نکلا کرتے تھے لیکن اگر نکلنے کا موقع آیا کوئی ضرورت پیش آئی تو ہم دیواروں سے چمٹ کر چلتے تھے اور ہمارے دوپٹے دیواروں سے لگ جایا کرتے تھے آج دیکھو میرے پیاروں بازاروں میں ماحول کیا بنا ہوا ہے اور میں نے اور آپ نے اپنی بچیوں کے سروں سے دوپٹا اتارا اور ان کے گلوں میں ڈالا اور زیادہ نہیں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے اور آپ نے اپنی بچیوں کو ایسے سکولوں میں ڈالا جہاں مخلوط تعلیم ہے جہاں پردے کا کوئی لحاظ نہیں بچے اور بچیا ایک سے پلتے ہیں میں کہنا چاہوں گا مجھے ایک بات تو بتاؤ میرے پیاروں کیا حیاء کا مادہ پیدا ہوگا یہ شرم و حیاء کا جنازہ نکل کر چلا جائے گا میری بٹیا آپ کی بٹیا جب تین چار گھنٹے تک موبائل میں لگی ہوگی اور غیر محنم کو دیکھے گی کیا دل میں جذبات نہیں مچ لیں گے مجھے ایک بات بتاؤ یہ گانوں کا دیکھنا یہ فون کا دیکھنا یہ موبائل کا دیکھنا یہ رنڈیو کے ناج گانے کا دیکھنا کیا ایمان کے اندر کمیاں پیدا نہیں کرے گا کیا یہ پردے کا ماحول پیدا کرے گا یہ پردے کو اجال کر رکھ دے گا یہ دلوں میں حیاء پیدا کرے گا یہ بے حیائی پیدا کرے گا اللہ کے بندوں اللہ کے واسطے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ کر جا رہا ہوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اپنے کانوں کو گانے سے بچاؤ ورنہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا اللہ اپنا قرآن نہیں سنائے گا اللہ تعالیٰ اپنا نغمہ نہیں سنائے گا کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنتیوں کو اپنا نغمہ سنائے گا فرمائے گا سنائے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے دنیا میں گانے نہیں سنے ہوں گے میرے نبی نے فرمایا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں گانے نہیں سنے آج وہ آ جائیں اللہ انہیں اپنا نغمہ سنائے گا اپنا قرآن سنائے گا اللہ جنت کی حوروں کو پکارے گا اور جنت کی حوروں سے کہے گا آ جاؤ اللہ کے نغمے کو پیش کرو اللہ کے قرآن کو سناؤ اب یہ جنت کی حوریں ان کی زبانوں کی مٹھاس ان کی زبانوں کی مٹھاس ان کی زبانوں پر اللہ کا قرآن جاری ہوگا اور ان کا پندھا ایک دن دو دن تین دن کا نہیں ہوگا برابر ستر سال تک جنت کی حوریں پڑھیں گی جنتی سنے گا کتنے سال تک بھئی ستر سال تک ستر سال کے بعد میرا رب کہے گا میرے بندوں بتاؤ میرا نغمہ کیسا لگا میرا قرآن کیسا لگا بندے کہیں گے مولا بڑا مزہ آیا بڑا لطفہ آیا میرا رب فرمائے گا تو آؤ میں تمہیں اس سے اچھا سنواتا ہوں بندے کہیں گے مولا کیا اس سے بھی اچھا ہوگا فرمایا ہاں ہاں اللہ دعوت کو پکارے گا اب دعوت سے کہے گا دعوت ذرا میرے نغمے کو تم پیش کرو اب دعوت کی زبان پر اللہ کا قرآن جاری ہوگا اب دعوت علی السلام اللہ کے قرآن کو پیش کریں گے اور ان کا پڑھنا بھی ان کو پڑھیں گے ایک جنتی سنے گا پھر اللہ کہے گا میرے بندوں بتاؤ دعوت کا پڑھنا کیسا لگا بندے کہیں گے مولا بڑا مزہ آیا بڑا لطفہ آیا میرا رب فرمائے گا آؤ تو تمہیں اس سے بھی اچھا سنواتا ہوں بندے کہیں گے مولا اس سے بھی اچھا ہوگا فرمایا کیوں نہیں اللہ کہے گا اب کلام میرا ہوگا اور زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی زبان پر اپنے کلام کو جاری کرے گا تانجدار مدینہ اللہ کے کلام کو پڑھیں گے اور آپ کا پڑھنا بھی ایک دن دو دن مہینے دو مہینے سال کا نہیں ہوگا برابر ستر سال تک میرے نبی اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے جنتی سنے گا ستر سال کے بعد رب کہے گا میرے بندوں بتاؤ میرا نغمہ کیسا لگا میرا قرآن کیسا لگا بندے کہیں گے مولا بڑا مزہ آیا بڑا لطف آیا تو میرا رب فرمائے گا بندوں بتاؤ اچھا لگا ہاں اللہ لیکن اور سنوا دے ابھی دل نہیں بھرا میرا رب فرمائے گا نہیں نہیں ادھر آؤ میں تمہیں اس سے بھی اچھا سنواتا ہوں بندے کہیں گے اس سے اچھا کیا ہوگا رب کہے گا کلام بھی میرا ہوگا زبان بھی میری ہوگی دیدار بھی میرا ہوگا اللہ کہے گا رضواند رب پردے ہٹا دے سارے پردے ہٹے اللہ آمنے سامنے ایک بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا اپنے رب کے کلام کو سنے گا اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرے گا اور نگاہیں اللہ کی طرف دل دماغ اللہ کی طرف سارے آزہ اللہ کی طرف اور انسان اللہ کے نور کی تھنڈک کو اپنے قلبوں میں محسوس کرے گا ستر سال تک میرا رب اپنے بندوں کو خطاب کرے گا اپنا دیدار کرائے گا ستر سال کے بعد جب پردے گریں گے تو بندے کہیں گے مولا یہ کیا ہوا ہورو سے ستر سال سنوایا نبی سے ستر سال سنوایا اپنی باری آئی تو پل میں چھپا لیا میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندوں مجھے دیکھتے دیکھتے مجھے سنتے سنتے ستر سال گزر گئے بندے کہیں گے مولا جی تو بھرائی نہیں ایک بار اور دکھا دے ایک جھلک اور دکھلا دے میرا رب فرمائے گا نہیں اب روزانہ دیدار ہوگا جنت الفردوس والوں کو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو جنت الفردوس والا بنا دے ہمارے ماباپ کو جنت الفردوس والا بنا دے فرمایا عام جنتیوں کو دیدار ہوگا جمعے کے دن جمعے کا انتظار کرنا ہوگا بندے کہیں گے مولا مَا عَبَدْنَا كَحَقَ عَبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَا كَحَقَ مَعْرِفَتِكَ مولا ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہم نے تجھے دنیا میں جانا نہیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ایک سجدہ کرا لے میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندوں یہ دنیا نہیں ہے میری جنت ہے یہاں تم میرے مہمان ہو میں تمہارا میں زبان ہوں مہمانوں سے کام نہیں لیا جاتا عیش کرو مزے کرو اللہ یہ نغمہ انہیں سنائے گا جنہوں نے دنیا میں گانے نہیں سنے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کانوں کو کانوں سے محفوظ فرمائے سنیں گے بھئی گانے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون سنے گا کوئی نہیں سنے گا پریس کریں گے انشاءاللہ پریس کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو میرے پیارو حیاء کا خیال کرو پردے کا خیال کرو رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے تو چار باتیں میں نے آپ سے زمن میں عطا کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی پہلی بات جھوٹ نہ بولو دوسرے کسی کو دھوکہ نہ دو دیسرے اخلاق اچھے بناو چوتھے حلال کھلاو پانچی بات عورتوں کے لیے پردے کا خیال کرو از اپنی عزتوں کی حفاظت کرو شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنے ماباپ کی قدردانی کرو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے نات کی فرمائی شیخ نات پیش کروں گا اور ایک درود ہے میں انشاءاللہ اسے پیش کرتا ہوں آپ حضرات کے دربار میں پہلے نات پڑتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد درود پیش کروں گا وہ شہرِ محوبت وہ شہرِ محوبت جہاں مصطفی ہیں وہاں گھر بنانے کجی چاہتا ہے وہ شہرِ محوبت جہاں مصطفی ہیں وہاں گھر بنانے کجی چاہتا ہے وہ سونے سے کھنکرے وہ چاندی سے میٹی نظر میں بسانے کجی چاہتا ہے میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہری دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشاروں میں آقا اشاروں میں آقا اشاروں میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹے جانے کجی چاہتا ہے اشاروں میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹے جانے کجی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفی ہے وہاں گھر بنانے کجی چاہتا ہے نارا اتبی 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 میرے نبی نے کہا مال لے کر آؤ تو ابو بکر گھر کا سارا ساز و سمان لے کر نبی کے دربار میں پہنچے وہ شہرِ محبت کہا جو نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا تو سیدیقِ اکبر کے ہونٹوں پہ آیا کہا جو نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا تو سیدیقِ اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولتیں وہاں مال و دولتیں کی کیا ہے حقیقت جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولتیں کی کیا ہے حقیقت جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے اور مار کا ایک کربلا ہوا ننے اصغر پر تیر پھیکا گیا شیر پیش کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقا